آگے ہوں میں ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ ویڈیو ہے سپاؤز ویزے کے لیے جنہوں نے سپاؤز ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ان کے لیے آج کے اکارڈنگلی جو نیو امپی مشن آئی ہے اس کے ادھار پہ آج کیجئے ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو خسبن وائف جہاں سپاؤز کے لیے ہے جن کے جیون ساتھی کے طور پر انہوں نے کنیڈا میں وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے طور پر جہاں پھر ورک پرمنٹ کے ادھار پر گئے ہوئے ہیں اور ان کی اوپن ورک پرمنٹ کی فائل امبیسی میں پینڈنگ پڑی ہے وہ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے سنے یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہماری جو کنیڈا میں ہماری نمائندے رہ رہے ہیں انہوں نے پہلے وہاں پر سروے کیا ہے اس سروے کے ادھار پر ہی اس ویڈیو کو تیار کیا گیا ہے وہاں جو سروے پڑھتے ہیں ان سے پہلے جا کر کافی زیادہ پوچھا گیا ہے میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور کنیڈا کو ایک سمان نہ سمجھا جائے کنیڈا کی اپنے رول ہیں وہاں کا الگ کلچر ہے اور انڈیا کا اپنا کلچر ہے اور الگ رول ہیں وہاں پر کیا ہے کنیڈا میں نہ تو رشوت چلتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی شفارس چلتی ہے وہاں پر جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کے ادھار پر جہاں پھر قنون کو ادھار بنا کر ہی سارے کام پورے کیے جاتے ہیں بے شک مارچ دوہیار بیس کے بعد وہاں کے سرکارے سارے جو گورنمنٹ آفیس تھے سرکاری آفیس وہ سارے بند بڑے تھے لیکن اکتوبر دوہیار بیس سے سارے آفیس کھل چکے ہیں اور جتنے بھی وہاں پر آفیس کے سٹاف ہے جتنا بھی وہ وہاں پر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بیگ لوگ بہت زیادہ ہونے کے کارن اور زیادہ دیری ہونے کی سمبھاونہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹوڈنٹ کنیڈا پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے سپاؤس کو سپانسرشپ کروانا چاہتے ہیں ان کو کافی زیادہ وہاں پر جا کے مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے انڈیا رہتے لائف پارٹنر سے فون پر بات نہیں کر پاتا تو اس سے کیا ہوتا ہے ان دونوں میں کافی زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے تو انڈیا رہتے لائف پارٹنر کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو وہاں پر کیا کیا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کا لائف پارٹنر کنیڈا میں ورک پرمنٹ پہ گیا ہوا ہے جہاں پر وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے طور پر پڑھ رہا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور کنیڈا کے ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہے جب انڈیا میں دن ہے تو کنیڈا میں رات ہے اور جب کنیڈا میں دن ہے تو انڈیا میں رات ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سپاؤز ہے وہ کنیڈا میں اگر پڑھ رہا ہے جا کام کر رہا ہے تو اسے صبح اسمیٹلی پانچ بجے اٹھنا پڑتا ہے پانچ بجے اٹھنے کے بعد ایک گھنٹہ اس کے لیے چاہیے اسے کام کرنے کے لیے فریش ہونے کے لیے کھانا بنانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے تو ایک گھنٹے کے بعد وہ چھے بجے اپنے کام کے لیے نکلتا ہے جہاں پھر کالج کے لیے نکلتا ہے چھے بجے اس کے بعد وہاں مالیزی ایک تقریباً ایک گھنٹہ اسے اپنے کام پہ جہاں پھر آفیس پہنچنے کے لیے لگتا ہے تو وہ اپنے آفیس میں پہنچ جاتا ہے اور آپ کو وہاں بتا دوں کہ پبلک پلیس میں رات دس بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک فون سننے کی مناہی ہے تاں جو وہاں کے دوسرے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جب آپ کا سپاؤز کام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پھر کالج میں پہنچ جاتا ہے تو کام پر ڈیوٹی کے دوران اور کالج میں کلاس کے دوران بھی فون زوز کرنے کی مناہی ہے شام کو تین بجے شفٹ ختم ہوتی ہے اور پھر واپس کے ٹائم ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو گھر پہنچنے کے لیے ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے مینج کے تقریباً ساڑھے چار بزے آپ کا جو سپاؤز ہے وہ گھر پہنچتا ہے تو گھر پہنچنے کے بعد ایک گھنٹا فریش ہونے کے لیے ٹائم لگاتا ہے لگ جاتا ہے تقریباً تو مان لیجی اس کے بعد اسے اپنے کالج سے ایک اسائنمنٹ ملتی ہے کالج سے اسائنمنٹ جو ملتی ہے نا اسے ہوم اسائنمنٹ بولا جاتا ہے تو وہ اس نے دس بجے سے پہلے پہلے آن لائن سبمیٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کام کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے اور اس کام پورا وہ کام سبمیٹ کرنے کے بعد اس کے پاس اسی ٹائم میں اس نے اپنا کھانا بنانا ہے برطن صاف کرنے ہیں رسولیس کی صفائی کرنے ہیں گھر کی صفائی کرنے ہیں اور اپنے کپڑے دھونے ہیں تو جیرہ کھا سارا کام اس نے دس گیرہ بیز تک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ فری ہوتا ہے تو بھی اسے اپنے مکان مالک کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ مکان مارک زیادہ فون زورز کرنے نہیں دیتا اور نہ ہی زیادہ لائٹ زورز کرنے دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس لباس ٹائم کی بہت زیادہ شورٹیز ہوتی ہے تو جو انڈیا میں اس کا سپاؤز رہ رہا ہے تو اسے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لاسٹی ایز میں کافی ایسا ہو رہا ہے کہ جب ان کا سپاؤز کنیڈا انٹرنیشنل شروع طور پر گیا ہوتا ہے جہاں پھر ورک پرمنٹ کے لئے چرا جاتا ہے تو وہاں جاہا کر دونوں ہسمن وائف میں کافی ایسی انڈرسیننگ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دونوں میں دیکھا گیا ہے کہ کافی ایسی دیووز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دیووز ہوئے بھی ہیں آپ جو انڈیا میں سپاؤز رہ رہا ہے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا ہسمن وائف جو کنیڈا گیا ہوا ہے وہاں جا کر وہ بلکل ایش کر رہا ہے وہاں پر وہاں کی سرکار کوئی ایسا گھومنے پھر نیکی ازازت نہیں دیتی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی وہاں پر فری گھوم سکے جا پھر وہاں جا کر اپنا ٹائم ویسٹ کر سکے تو ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے اسی وجہ سے کافی زیادہ ڈیووز ہو رہی ہیں تو ان باتوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور اپنے سپاؤز کو جو کنیڈا میں رہ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اسی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو اوپن وقت پر نہیں بلائی جا رہا اگر آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہسمنجہ وائف جو کنیڈا میں بات کرتے ہیں تو وہ صحیح ڈنگ سے بات کریں اگر آپ ٹیکس میسج کرتے ہیں وہ بھی آپ کے صحیح ہونے چاہیے کیونکہ کنیڈا میں تین سال کا ریکارڈ سیو کیا جاتا ہے اور پولیس کے پاس آپ کے سارے میسج اور جو بھی آپ نے کال کی ہے اس کا پورا ریکارڈ آپ کا رہتا ہے اگر آپ سارے آپ کے میسج ریکارڈ آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو وہ موسٹی ڈیووز کا کارن بنتا ہے تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر لوگ کنیڈا آنے کی کوئی بھی ہے وہ کنیڈا آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو ان کو صاف ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سپاؤز ویزے کے لیے کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے ہسپینڈ اور وائف کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی جو ویدیہ کی زوجتہ ہے اس میں بھی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اور جو مین ایپلیکینٹ ہے اس نے اپنی ویزے ایپلیکیشن میں صاف صاف لکھا ہونا چاہیے کہ وہ میریڈ ہے اور اگر اس کا کوئی بچہ بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایپلیکیشن فارم میں مینچن کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنی بچے کے بارے میں ایپلیکیشن فارم میں مینچن نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اپنے بچے کو کنیڈا نہیں بلا سکو گے تو ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کنیڈا کی صرف اثرکار ہسپینڈ وائف اور بچے کو کنیڈا آنے کی پرمانگی دیتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے تو وہ بھی آپ نے اپنی ایمپومیشن جس ساری ایمپومیشن آپ نے ویزا ایپلیکیشن میں ضرور دینی ہے تاں جو فیوچر میں آپ کی ساری فیملی کو کٹھا کیا جا سکیں ویزا ایپلیکیشن کے شارت آپ اپنی فیملی ایمپومیشن بھی لگاؤ گے اس کا پورا فارم جو ہوتا ہے وہ فیلگر کے ساتھ لگانا ضروری ہے فیملی ایمپومیشن میں آپ اپنے فادر مدر جا فادر انلاہ جا مدر انلاہ کی جو فیملی ہے اس کا سارے 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 سب کے نام لکھنا ضروری ہے جن کی عمر 21 سال سے کم ہے اگر آپ ان کے نام نہیں لکھو گے تو ان فیوچر آپ کسی کو بھی وہاں پر سپانسر نہیں کر سکتے تو ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں اور آپ ایزلی کنیڈا پہنچ سکیں اور آپ کو کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو آپ کے ساتھ اور آپ کو صحیح راستہ مل سکیں سو پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ اگر آپ چینل کو زیادہ affected subscribe کرو گے تو جی ساری جان کری جو صحیح آپ کے پاس پہنچ رہی ہے تو جی ساری جان کری ان لوگوں تک جور پہنچے گی جنہوں نے سپاуз وزے کے لئے اپلائی کرنا ہے سو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ جو لوگوں نے سپاуз وزے کے لئے اپلائی کرنا ہے ان کو صحیح information مل سکے اور اگر آپ ہم سے باتچت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پیچھے دے نمبر پر contact کر کے ہم سے باتچت کر چکتے ہیں سپوس ویزی کے بارے میں جا فر کسی بھی ویزے کے بارے میں یا کریڈا کے بارے میں جو بھی جانکری لینا چاہتے ہیں وہ جانکری لے سکتے ہیں Thank you